شیلہ سرکار پر لوکایوکت کی سکٹپڑی کے بعد عبداللی سرکار کے منتری راج کمار چوہان نے سیدھے لوکایوکت پر حملہ بول دیا ہے چوہان نے لوکایوکت کو یہ تک نصیحت دے دی کہ ان کا بھرشتہ چار کے معاملے میں ہی بولنا ٹھیک ہوگا راج کمار چوہان سے خاص بات کی ہمارے سنبھادہ دا کمار کنان نے دوہزار آٹھ کے ویدھان سوا چناؤں کے وقت راجی برتن آواز یوچنا میں جو وائدہ کیا گیا اس کے بعد نہ آواز اپلوز کرانی کو لے کر لوکایوکت نے سخت ٹپڑی کی ہے دلی سرکار کے خلاف اس وقت ہمارے ساتھ دلی کے شہری وکاس منتری راج کمار چوہان جی موجود ہے چوہان صاحب جس طریقے سے لوکایوکت نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو لوگوں سے وائدہ کیا گیا وہ پورا نہیں کیا گیا گیا گمراہ کیا گیا ہے سرکار کے پاس کیا جو سرکار نے وائدہ کیا تھا گمراہ کیا ہے سرکار نے دیکھیں ہماری سرکار کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور یہ سب آن ریکارڈ بات ہیں ہم نے وائدہ کیا تھا کہ گریب لوگوں کو جو کی کلشٹرز کے لوگوں کو فلیٹ دیں گے اور اس اور ہم بقاعدہ کام کر رہے ہیں اکتیس کلشٹرز کے پیپر ہم لوگوں نے مانگ لی ہیں اور لگ بگ 9660 فلیٹ بن کر تیار ہیں 5168 فلیٹ ان پروگریس میں ہیں 44,360 فلیٹ کے جو ٹینڈر ہیں وہ پروسیس چل رہا ہے اور 14,000 سے اوپر فلیٹ کا ہم نے سکیم بنا کر سینٹر گورنمنٹ کو ڈپارٹمنٹ نے سمیٹ کر دیا تو ہم لوگ پوری کوشش میں ہیں کہ جو وائدہ کیا گیا وہ بلکل پورا ہو اور گریب لوگوں کو کلشٹر وائز ابھی جیسے اکتیس کلشٹرز کو کیا اس میں جو پرسنٹیز ہمارے پاس ہے 38% لوگوں نے پیپر ہم لوگوں کو جو جمع کرائے ان کے پیپر جائز پائے گیا اور باقی کے لوگوں کے پیپر ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہوں اب میرا صرف اتنا کہنا ہے اور ہمیں سینٹر گورنمنٹ سے اس کی اپروال چاہیے کہ کس ادھار کے اوپر ان کو ہم لوگ فلیٹ دیں حالانکہ یہ ادھار بنا ہوا ہے پیپرز ڈاکومنٹس کس طرح کے لینے ہیں وہ بنا ہوا ہے لیکن جن لوگوں کے پاس پیپر ہی نہیں ہے ان کو کس ادھار پر فلیٹ دے دیں یہ ایک ہمارے لئے تھوڑی سمجھا ہے لیکن یہاں پہ جو تکنیکی بات آپ کر رہے ہیں بات یہی تھی کہ جس وقت چناؤ تھے اس وقت ساٹھ ہزار فلیٹس کا وائدہ کیا گیا تھا پیمپلیٹس میں بکلیٹس میں اس پر لوگا یک کو آپتی تھی تو کیا مانا جائے گیا کہ جو اس سمیں تھا وہ گر بڑی تھی آپ مجھے نہیں پتا ان کو کس پہ آپتی تھی میرے پاس فیگرز میں نے آپ کو دی ہے یہ فیگرز ایریہ وائز پرپوزل جہاں فلیٹ باند رہے ہیں وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں 31 کلیشٹرز کا ہم لوگوں نے آلیڈی ایک کیمپ لگایا اس میں پیپر لوگوں نے سمیٹ کی ہیں وہ سب کام ہم لوگ پورے کر رہے ہیں ہم لوگ کوئی ایسا وادہ نہیں کرتے جو دلی کی جنتہ کے پاس ہم لوگ پھر پانچ سال کے بعد جائیں اور مو نہ دکھا سکے دوسری بات کی جو لوگا یکت کے ٹپنی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کیا کہ لوگا یکت کیول جو کرپشن کا ایشو ہے اس پر ٹپنی کر سکتے ہیں کیا سرکار بھی یہ مانتی دیکھیں کس لیے ان کو بنایا گیا پالسی میٹرز کے اوپر تو میرے خیال سے ان کو نہیں بولنا چاہیے اگر کہیں کرپشن لگتا ہے تو اس کو جرور ان کو اٹھانا چاہیے اور جو ان کا پالسی دہرہ ہے اس ادھار پر کہنا چاہیے اگر کوئی کرپشن کرے گا تو اس کے اگنسٹ ایکشن بلکل بنتا ہے یہ تو پالسی میٹر ہے اور ہمارے فلیٹ بن رہے ہیں اور ابھی وقت ہے چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد دیش ویدیش سے جوڑی کچھ خاص کھابروں پر